اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں امی بیت کی ڈاکٹر محمد اکیل صحیفی آج کل سردی کا موسم ہے آج ڈیٹ ہے بارہ جنوری دوہزار تئیس اور شدید سردی ہے یہ پورا ہفتہ سردی کا موسم ہے شدید سردی ہے روزانہ میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں نظلہ زکان بخار میرے بہت سارے شاگر جو ہیں میرے بہت سارے جاننے والے ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ مجھ سے روزانہ رابطہ کرتے ہیں کہ نظلہ زکان سردی کے موسم میں کیا کریں کونسی دوا دیں تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں سردی کے موسم میں اگر کسی کو یہ چونکہ سرد خوشک ہوا لگ رہی ہے اور سرد خوشک ہوا لگ جانے سے اگر کسی کو نظلہ زکان ہوتا ہے آپ ایکو نائٹ دیں خوشکی سردی سے جو نظلہ زکان ہوتا ہے اس کی دواز جو ہے وہ ایکو نائٹ ہے فرسٹ افال آپ ایکو نائٹ دیں ایکو نائٹ 30 پاور میں دیں اگر مریض کو نظرہ زکام ہو گیا ہے اور مریض کو بہت زیادہ خوف ہے ڈپریشن ہے ڈر ہے کہ مجھے ٹھنڈ لگ گئی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا اب مجھے پتہ نہیں کیا ہوگا کہیں میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے مجھے نمونیاں نہ ہو جائے میری کھانسی نہ بگڑ جائے تو مریض بہت زیادہ خوف زیادہ ہے اس کو زکام لگا ہے اس کی گلہ خراب ہونے کے قریب ہے یا اس کو بخار ہو گیا ہے تو پہلے آپ ایکو نائٹ دیں ایکو نائٹ جو ہے وہ پانچ کترے تھوڑے سے پانی میں بار بار استعمال کروائیں ایکو نائٹ کے استعمال سے ہی وہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر ایکیوٹ حالتوں میں ہیں اگر مریض کو بہت زیادہ یہ ٹھنڈ لگ گئی ہے اور اس کو مریض یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹ صاحب میں جب سانس لیتا ہوں تو مجھے ہوا جو ہے وہ ٹھنڈی محسوس ہو رہی ہے یعنی سانس لینے سے ہوا ٹھنڈی محسوس ہو رہی ہے بہت زیادہ مجھے ٹھنڈ لگ چکی ہے اس مریض کو بخار بھی ہے نزلہ ہے زکام ہے چھنکیں آ رہی ہیں پانی بے رہا ہے تو بہت زیادہ سردی اور ہوا بھی سانس میں ٹھنڈی محسوس ہونا یہ علامت ہے کیمفر کی اس کو کیمفر تھرٹی دیں کیمفر تھرٹی کے آپ دیکھئے گا میں نے ایسے دیکھا ہے کہ مریض کانپتے ہوئے مریض میں نے کیمفر تھرٹی دی اور وہ چند منٹوں میں جو ہے ان کا جسم گرم ہو گیا ان کا زکام جو ہے وہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو گیا اور مریض کے اندر جو سردی کے اثرات تھے کہ جو مریض کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے موت آ جائے گی ٹھیک ہے وہ میں نے پہلے ایکونیٹ دی اس کے بعد میں نے اگر کیمفر دی ہے تو وہ ایکونیٹ کیمفر سے ہی کلیر ہو گئے کیور ہو گئے کیمفر کی یہ بڑی خاص علامت ہے کہ تھنڈا سانس محسوس ہونا اور ایکونیٹ کی جو بڑی خاص علامت ہے وہ خوف ہے یعنی کہ نزلہ زکام بخار ہے کیوں ٹھالتا ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہے اور سات مریض کو موت کا خوف ہے تو پھر ایکونیٹ دیں فرس طفل پہلی دوائے ایکونیٹ ہوگی اس کے بعد ہم کیمفر دیں گے کیمفر کے بعد ہمارے پاس اگر کیمفر سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا یا کیمفر کی اس کے اندر علامات نہیں ہیں تو ہمارے پاس تیسری جو بڑی دوا ہے وہ ہے آرسینک الیبن سردی لگ جانے کی وجہ سے اگر کسی کو نزلہ زکام بخار ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ بے چین ہے اس کا بہت زیادہ چھینکیں آ رہی ہیں اور اس کے جسم میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے اور وہ بہت زیادہ بے چین ہے اور رات کا بہت زیادہ اس کو تھنڈ لگ رہی ہے تو آپ اس کو اور وہ آگ کے قریب بیٹھنا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو آرسینک الیبن دیں آگ کے قریب بیٹھ کر بھی اس کو جو ہے وہ سکون نہیں ملتا اس کی وہ تھنڈ جو ہے وہ دور نہیں ہوتی اس قدر اس کو تھنڈ لگ چکی ہوتی ہے تو آپ آرسینک الیبن دیں آرسینک اس کو گرم کر دے گی آرسینک جو ہے وہ 30 یا 200 پاور میں دیں بہتر جیو ہے وہ 200 پاور ہے 200 پاور میں دیں آرسینک الیبن جو ہے وہ اس کی نزلہ زکام کو ٹھیک کر دے گی سے وہ اس کو ٹھیک کر دے گی اور سینک الوم کے علاوہ اگر بہت زیادہ کسی کو چھنکیں آ رہی ہیں تو ہم اس کو ویسے تو یہ گرمیوں کے زکام کی دوا ہے ایلیم سیپا ہمارے پاس چوتھی دوا ہے وہ ایلیم سیپا ہے زکام کے لیے ایلیم سیپا دے سکتے ہیں بہت زیادہ چھنکیں آ رہی ہیں ایلیم سیپا یا ایلیم سیپا کو سبڑیلہ کے ساتھ ملا کر دے سکتے ہیں نظرہ زکام میں بہترین ہے اور اگر کسی کو سردی لگ جانے کے ساتھ بخار ہو گیا ہے کہ ٹھنڈ لگ گئی ہے اور بخار ہو گیا ہے تو آپ اس کو اور وہ کانپ رہا ہے اس کو شدید سردی ہے بخار ہو گیا اور بخار میں وہ کانپ رہا ہے دو لحافی دو لزائیاں اوپر لینے سے بھی اس کا بخار جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا اس کی سردی جو ہے وہ کام نہیں ہو رہی تو آپ اس کو چنینیم سلف دیں چنینیم سلف میں مریض کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے چنینیم سلف دیں چنینیم سلف ٹو ہنڈر پاور میں دیں پانچ پانچ کترے بار بار استعمال کروائیں تھوڑے سے پانے میں یہاں چنینیم سلف کے ساتھ یوپیٹوریم پرف بہترین ریزل دیتی ہے دونوں کو اگر ملا کر استعمال کرائے جائے تو یوپیٹوریم پرف اور چنینیم سلف جو ہے وہ بہترین اثر دکھاتی ہیں سردی لگ جانے سے اگر بخار ہو جائے سردی لگ جانے سے اگر گلہ بھی خراب ہو گیا ہے یہ خوشک سردی کے موسم میں اگر مریض کا گلہ خراب ہو گیا ہے اور اس کو پیاس زیادہ لگ رہی ہے اس کا موہ خوشک ہو رہا ہے تو آپ برائیونیاں بھی استعمال کروا سکتے ہیں لیکن برائیونیاں کا جو موسم ہے وہ زیادہ رہتا ہے مارچ اپریل میں مارچ اپریل میں برائیونیاں جو زیادہ کام کرتی ہے ان دنوں میں میں نے دیکھا ہے کی کمفر آرسینک ایل بم یوپیٹوریم چینینیم سلب جو ہیں یہ میڈسن جو ہیں یہ بہترین کام کرتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک میڈسن ہے فیرم فاس فیرم فاس بھی ایک ایسی دواہ ہے جو سردیوں کے زکام سردیوں کے زکام سردیوں کے سردی لگ جانے سے اگر گلہ خراب ہو گیا ہے زکام ہو گیا ہے بخار ہو گیا ہے تو ہمارے پاس فیرم فاس سردیوں کے نزلہ زکام بخار کی بہترین دواہ ہے فیرم فاس 30 پاور میں استعمال کروانی چاہیے فیرم فاس کے ساتھ اگر بخار جو ہے اس میں پسینیں آ رہے ہیں تو آپ فیرم فاس کے ساتھ چائنہ استعمال کرا سکتے ہیں فیرم فاس اکیلے بھی بہترین کام کرتے ہیں یا فیرم فاس کو چائنہ 30 کے ساتھ استعمال کروائیں یہ سردیوں کے موسم میں بخار نزلہ زکام کی علامات کو دور کر دے گی یہ تھیں سردی کے لگنے سے نزلہ زکام بخار کی عدویات اور ان کی علامات اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمیں بیتک ڈاکٹر محمد اکیل سیفی